خوپوں میں تکتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرا بیابا کے سینوں ہمارے اصلاف و قادر کا یہ طریقہ اکار رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی دین محفل اور مجلس مدینہ کا انعقاد فرماتے تو اس کا افتتاح علاوہ کلام اللہ سے کیا کرتے ہیں اس مقدس کلام سے جس کے ایک ایک حرف میں وہ صداقت اور حقانیت ہے جو کسی دوسرے کلام میں نہیں ہے جس کے حرکات و سکنات میں وہ گہرائی ہے جو کسی دوسرے کلام میں ناپید ہے جس کی آیات میں وہ ارتباط اور تعلق ہے جو کسی دوسرے کلام میں عنقا ہے جس کے مفہوم اور معانی میں فساحت و لاغت کا وہ گہرہ سمندر موجزن ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے چوٹی کے ادھابا فسحہ و لاغانے سر تسلیم خم کر دیا اور اسی پر بس نہیں بلکہ قرآن کریم نے رہتی دنیا تک تمام انسانیت کو فاتو بصورت ممتنہی کا زبردست چیلنج بھی دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا کہ لا یعطون بمثل ہی کہ کسی ماں نے اپنی اولاد کو ایسا دودھ نہیں پلایا کہ جو اللہ کے جیسا کلام پیش کر سکے چنانچہ اس سعادت کے حصول کے لیے میں تحصیل جانسر ظلہ مظفر نگر کے گاؤں کاتکا سے تشریف لائے ہوئے صاحب النسان قاری خوش الحان جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین ملکہ عطا فرمایا اور جن کے لبوں لہجے میں ایک باگ پر عطا فرمایا ہے میری مراد ہے جناب قاری محمد رزوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جنائی محتمیم ہوتے ہیں جامعہ تعلیم الاسلام موزہ کاتکا ظلہ مظفر نگر کے میں حضرت والا کا استقبال پشیر سے کرتے ہوئے زحمت تلاوت دے رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہم محفل کا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہم محفل کا اس نور سے ہم پا جائے راستہ منزل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ 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 سبحان اللہ